اسلام علیکم ویورز اور ویلکم ٹو مائے چینل سٹڈی لاغویت بشرا پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بریٹش پرائن مینسٹر کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کے آفیس کی ایولوشن کہاں سے ہوئی تھی اور وہ اپوائنٹ کیسے ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بریٹش پرائن مینسٹر کی پاورز کیا کیا ہیں لیکن ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میرا کاؤنٹ ہے سٹیڈی لاغویت بشرا سو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پرائن مینسٹر جو پریٹش پرائن مینسٹر ہے اس کے بہت سے پاورز اور فنکشنز ہیں جن میں سب سے پہلا آتا ہے لیڈرشپ آف کیبینیٹ کہ جو پرائن مینسٹر ہے وہ اپنی کابینہ کا لیڈر ہوتا ہے اور اس کابینہ کے اندر اس کی ڈومینیٹنگ پرسنیلیٹی ہوتی ہے ڈومینیٹنگ پرسنیلیٹی کا مطلب کیا ہے کہ خودمختاریت ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ مینسٹرز کو اپوائنٹ بھی کرتا ہے اور جو کابینہ کا ایجنڈا ہے وہ بھی پریٹش پرائن مینسٹر کی گائیڈنس کے اندر بنایا جاتا ہے تو ان پاورز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرائن مینسٹر کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ہی امپورٹنڈ ہے پریٹش میں ٹھیک ہے انگلینڈ کے اندر سیکنڈ پاور آتی ہے اس کی لیڈرشپ آف ہاؤس آف کامن اس میں کیا ہے کہ جو پرائن مینسٹر ہے وہ ہاؤس آف کامن کا لیڈر ہوتا ہے اور ہاؤس آف کامن کے اندر وہ اپنی کابینہ کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے ٹھیک ہے نمائندگی کرتا ہے اپنی کابینہ کی اور اس کے ساتھ ساتھ جس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی بھی گورنمنٹ سے ریلیٹیڈ جتنی بھی کنٹری کے اندر جتنی بھی امپورٹنڈ اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں وہ کون کرتا ہے پریٹیش پرائن مینسٹر لوگوں تک پہنچاتا ہے ٹھیک ہے وہ کانٹ کیا کرتا ہے اپنی گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے تھرڈ ون آ جاتی ہے سورس آف کامنکیشن بیٹوین کنگ اینڈ کیبینٹ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو پرائن مینسٹر ہے وہ جو کابینہ اور کنگ کے درمیان جو باتچیت ہوتی ہے اس کا ذریعہ ہے مطلب کنگ ڈائریکٹلی کابینہ سے بات نہیں کرے گا اس کو اپنا جو بھی آرڈر دینا ہوگا وہ پرائن مینسٹر کے تھروں کیبینٹ تک پہنچائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بریٹیش پرائن مینسٹر is playing a vital role between king and cabinet فورتھ آ جاتی ہے پاورس آف اپوائنٹمنٹ جتنی بھی ایمپورٹن اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ کراؤن کرتا ہے مطلب king اور queen کرتے ہیں لیکن on the advice of بریٹیش پرائن مینسٹر ٹھیک ہے اس کی advice پر سب سے پہلے کس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ambassadors of country ٹھیک ہے diplomatic representatives finance ministers ٹھیک ہے ان کی اپوائنٹمنٹ اب کون کر رہے ہیں king کر رہے ہیں لیکن on the advice of PM اس کے ساتھ ساتھ cabinet کے جتنے بھی members ہیں اور civil اور military officers ٹھیک ہے ان تمام کی جو appointment ہے وہ king کرتا ہے on the advice of بریٹیش پرائن مینسٹر فیفتھ وان آ جاتی ہے national leader کہ پرائن مینسٹر جو ہے وہ اپنی country کا national leader ہوتا ہے قومی leader ٹھیک ہے وہ country سے related تمام policies بناتا ہے جس کی وجہ سے ہم اسے کہتے ہیں that he is a leader of his people next آ جاتا ہے chairman of various bodies اب اس کا مطلب کیا ہے کہ different جو departments ہیں prime minister ان کا chairman ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں he is the ex official chairman of the important committees next next chief advisor of crown اس کا مطلب کیا ہے جیسے ہم نے پیچھے powers of appointment میں کہا کہ prime minister king اور queen کو appointment کے لئے advise کرتا ہے اسی طرح prime minister کیا ہوتا ہے crown کا chief advisor ہوتا ہے وہ تمام important matters پہ king اور queen ہیں ان کو advise دیتا ہے ٹھیک ہے ان کو مشورے دیتا ہے next آ جاتی ہے control over foreign affairs اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنے بھی foreign affairs ہوں گے ٹھیک ہے prime minister ان کو control کرے گا وہ ان foreign affairs related foreign policies بنائے گا اور ساتھ ساتھ وہ international conferences بھی attend کرے گا next آتا ہے power of dissolution ٹھیک ہے prime minister وہ واحد بندہ ہے جس کے پاس یہ power ہے کہ وہ king کو advise کر سکے for the dissolution of house of common ٹھیک ہے جو یہ house of common کی dissolution ہوگی یہ prime minister اپنی کابینہ کے مشورے کے بات کرے گا last جو اس کی power آتی ہے وہ settlement of dispute کہ prime minister جو ہے government کے different departments کے اندر پاور ہے کہ وہ ان disputes کو ان konflikts کو settle down کر سکتا ہے ختم کر سکتا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی discussion powers of british prime minister ان کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہ سکتے ہیں ان powers کو دیکھتے ہوئے کہ british prime minister جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر ایک بہت اگر آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں thank you so much for watching